تیرہ مہینے بعد مولوی کی قبر کو کیوں کھوڑا گیا؟ تیرہ مہینے بعد مولوی کے دفت ہو چکے شب کو باہر کیوں نکالا گیا؟ کیا قبر میں دفن ہو چکا انسان خود کو باہر نکالنے کے لیے خواب میں آ سکتا ہے؟ کیا تیرہ مہینے تک قبر میں دفن شب سلامت رہ سکتا ہے؟ کیا تیرہ مہینے بعد قبر سے نکالے گئے شب کا چہرہ اور کفن چمکتا رہ سکتا ہے؟ اور کیا تیرہ مہینے بعد قبر سے نکالے گئے شب کا چہرہ بلکل بے داغ نور سا چمکتا دکھائی دے سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر حرکمت مچا رکھا ہے لوگ چرچہ کر رہے ہیں اس کہانی سے جڑے پوٹو اور ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آس چرچ سے بھرے ہوئے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے؟ فیس بک سے لے کر واتس ایپ اور ٹویٹر تک یہ کہانی سرکھیوں میں ہے قبر کھودنے کا یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے وائرل ویڈیو کے ساتھ ایک میسج ہے جس میں لکھا ہے زمین میلی نہیں ہوتی بدن میلہ نہیں ہوتا محمد کے گلاموں کا قفن میلہ نہیں ہوتا دعویٰ ہے کہ اتر پردیش کے پیلی بھیت میں سکتر سال کے مولانا مشہور رزا خان کا شو تیرہ مہینے تک قبر میں دفن رہا لیکن شو کو خروش تک نہیں آئی یہاں تک کی قفن پر کوئی دعب بھی نہیں لگا دعویٰ کے مطابق مولانا کا ندھن ممبئی میں ہوا تھا اور انہیں یوپی کے پیلی بھیت کی حشمت نگر درگاہ میں دفن کر دیا گیا لیکن وہ اپنے بیٹوں کے خواب میں آ کر کہنے لگے کہ انہیں یہاں سے نکال کر سیدھاٹ نگر زلے کے جو کم امیہ گاؤں میں ملنگ بابا کی مزار کے پاس دفن کر دیا جائے ان داموں کے ساتھ یہ تصویریں اور ویڈیو بھی وائرل ہو رہے ہیں پہلے ویڈیو میں قبر کھو دی جا رہی ہے دعویٰ ہے کہ مولانا کے بیٹوں نے قبر کھو دی اور ان کے شب کو باہر نکالا مولانا کے بیٹوں نے قبر کھو دی